ساگتھے دوستو آپ کا اپنے چینل دچوک چراہاں نیوز پر ابھی کی بگ بریکنگ نیوز اپ ڈیٹ آپ کے سامنے لے کر آئے ہیں ایک ایک کر کے ان سبی خبروں پر چلیں گے اور ان سبی کی جانکاری لیں گے لیکن اس سے پہلے آپ اس ویڈیو کو لائک کریے لال بٹن کو دبا کر چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کو دبانا مت بھولیے گا پہلی اور بڑی خبر کی طرف چلتے ہیں اور یہ خبر نکل کر سامنے آ رہی ہے مہاراسترہ سے جہاں پر ڈومبی ولی میں بی جے پی نیتا کی دکان سے ہتھیاروں کا جکیرہ برامد ہوا ہے گفت کی دکان میں بیچتا تھا ہتھیار مہاراسترہ کے ڈومبی ولی کے پولیس کی کرائم برانچ نے ایک بڑی کاروائی کی ہے اور پولیس نے بی جے پی نیتا کی دکان پر چھا پیماری کی ہے اس دوران پولیس کو دکان سے بڑی ماترہ میں ہتھیار ملے ہیں پولیس نے یہاں کاروائی منگلوار کو کی ہے بیجے پی نیتا کو گرفتار کرنے کے بعد پولیس نے دکان کو سیجھ کر دیا بتائے جا رہا ہے کہ آروپی اس تھانیے بیجے پی ویدھائک کا قریبی ہے بیجے پی نیتا پر گفت کی دکان چلانے کے نام پر ہتھیاروں کے خرید فروغ کا بڑا آروپ لگایا گیا ہے آروپ بیجے پی نیتا دھننجے کلکرنی کی دکان سے تلوار چاکو ائر گن فائٹر اور کرحری سمیت گولہ باروز ملا ہے ایک بیان میں پولیس نے کہا کہ آروپی ان ہتھیاروں کو فیسنیول وستوؤ کی وکری کے ساتھ ان کے نام کے ساتھ بیچتا تھا گرفتاری کے بعد پولیس نے آروپی کو کوٹ میں پیس کر دیا ہے جہاں پر اس کو جیل بھیج دیا گیا ہے یعنی دوستو بڑی خبر نکل کر سامنے آ رہی ہے جہاں پر دو جار 19 کے لوگ صبح چناف سے چند دن پہلے یہ بہت بڑی خبر نکل کر سامنے آ رہی ہے مہاراشترا سے اس خبر کی جانکاری ہم نے آپ کو دے دی اس خبر کے بارے میں آپ کو جو کچھ بھی کہنا ہے کمنٹ باکس میں لکھ کر جروع بتائیے گا چلتے ہیں دوستو ایک اور بڑی خبر کی طرح اور یہ بڑی خبر نکل کا سامنے آ رہی ہے جہاں پر مودی سرکار میں گراہ سکھشا کا اسطر آٹوی کے 56% گناہ بھاگ میں جیلو سابیت ہوئے ہیں 27 فیزدی تو پڑ بھی نہیں پاتے ہیں دراصل دوستو کیا ہے پوری خبر چلتے ہیں خبر کے اوپر دیس بھر میں سکھشا کا اسطر ستارنے کو لے کر مودی سرکار لاکھے دعوے کر لے لیکن جمینی حقیقہ کافی چوک آنے والی ہے حالی میں آئی ایک ریپورٹ کے مطابق آٹھوی کلاس کے 56% بچے گڑیت میں بیسک سوال بھی سولب نہیں کر پاتے ہیں 27% بچے سوال کا جواب دینا تو دور اسے پڑ بھی نہیں پاتے ہیں اس کا کھلاسہ گیر سرکاری سنسطان پرثم کی اینوال اسٹیٹس آف ایجوکیشن ریپورٹ 2018 میں بڑا کھلاسہ ہوا ہے اس کے اندر 10 سال پہلے کے مقابلے 2018 میں اسکولی چھاتروں کے پردشن کے اسطر میں کافی گراوٹ دیکھنے کو ملی ہے 22 سال بچوں کے وکاس اور سیکھنے کی چھمتہ میں بھی کافی گراوٹ دیکھنے کو ملی ہے آٹھوی کلاس کے 56% بچے گڑیت میں کمجور ہیں انہیں بیسک سوالوں کے جواب نہیں آتے ہیں یعنی دوستو بڑی خبر نکل کا سامنے آ رہی ہے جہاں پر دیس کے اندر سکھا بیوستہ کی اتنی دینیہ استطیتی ہے اس کو لے کر ایک بڑا ریپورٹ سامنے آیا ہے اور کئی نہ کئی سرکار کے لیے مصیبتیں کھڑی کرتا ہوا نہ جراتا ہے چلتے ہیں ایک اور بڑی خبر کی طرف جہاں پر کانگریس پارٹی نے دیا ممتہ بنر جی کو بڑا جھٹکا اور ممتہ بنر جی کی ریلی میں راحل گاندی نئی سامنے لوں گے اور کانگریس پارٹی نے دوری بنا لی ہے دراصل دوستو پشیم بنگال میں سی پی ایم کے ساتھ گٹ بندن کر کے کانگریس پارٹی چناپ میں جانا چاہتی ہے ایسے میں ممتہ بنر جی کی بڑی ریلی ہونے والی تھی جس کو لے کر کانگریس نے کہنا کہیں بہت بڑا سٹروک کھیلا ہے اور یوپی بیہار کے بعد اب بنگال میں بھی بھاجپا کے خلاف مہا گڑ بندن کی صرف اٹھ کلے تک سیمیت رہ گیا ہے 19 جنوری کو کولکاتا میں مکہ منتری ممتہ بنر جی کی ایک مہا ریلی ہونے والی تھی اس ریلی سے پہلے یوپی ادھیاکشی سونیا گاندی اور کانگریس کے ادھیاک راہول گاندی اور بسپا سپریمو مہایواتی کا بھاگ لینے کے قیاس لگائے جا رہے تھے لیکن اب ایسا سمباب ہوتا ہوا نہیں دکھ رہا ہے اب ترنمول کانگریس اس ریلی میں سانسد ملکار جن کھڑ کے سامل ہو سکتے ہیں خود ممتہ بنر جی نے اس کی تصدیق کی ہے حالی میں حالکہ پہلے وہ اچاتی تھی کہ اس ریلی میں سونیا گاندی اور راہول گاندی دونوں سامل ہو لیکن اس پر دونوں نے سہمتی نہیں دی ہے پارٹی کے اندرونی سوترو کا کہنا ہے کہ جس طرح سے ممتہ بنر جی نے کانگریس کے مکھے منتریوں کے سپت گرہنٹ ساماروں میں دوری بنائی تھی اس سے کانگریس کا عالا کمان بے حد ناراض تھا اور یہ اسی کا جواب مانا جا رہا ہے جلتے دوستو ایک اور بڑی کھوان کی طرف اور یہ بڑی کھوان نکل کا سامنے آ رہی ہے مہداشترا سے جہاں پر پورو سی ایم رانے کے بیٹے کا عارو بالا صاحب تھاکرے سونو نگم کی ہتھیا کرانا چاہتے تھے یعنی دوستو بڑی کھوان نکل کا سامنے آ رہی ہے جہاں پر بی جے پی سیف سینا گڑ بندن میں جہاں دوریاں بڑھتی ہوئی نجر آ رہی ہے وہی مہداشترا کے پورو مکھے مندری نارا آیان رانے کے بیٹے اور پورو سامسج نیلیس نے سیف سینا کے سنسطح پک سورگیے بالا صاحب تھاکرے پر گائک سونو نگم کی ہتھیا کرانے کی ساجس کا عاروپ لگایا ہے یہی نہی نیلیس نے سیف سینا نیتا آنند دیگے کی موت کے لیے بھی ان کو عاروپی ٹھہر آیا ہے اس کے ساتھ ہی دوستو آپ بی جے پی اور سیف سینا کے بیچ میں اور بھی تلخی دیکھنے کو مل سکتی ہے ہم آپ کو بتا دے کہ بھارتی جنتا پارٹی اور کانگریز پارٹی لگا تار ایک دوسرے پار ہملاور ہے ایسے میں سیف سینا اب بی جے پی کو قرارہ جواب دے گی اور اس کے بعد دونوں گھٹ بندن کے ساتھیوں کے بیچ میں دوری اور زیادہ دیکھنے کو مل سکتی ہے چلتے ایک اور بڑی خبر کی طرف جہاں پر راستی ہے لوگ دل کے جین چودری نے کہا کہ سپا بسپا گھٹ بندن کا حصہ رہیں گے لیکن اتر پردیس میں سپا بسپا گھٹ بندن کے بعد راجنیتی تیج ہو گئی ہے سپا بسپا نے ساجہ پریس کانفرنس کر کے یہ جانکاری دی وہ دونوں 38-38 سیٹوں پر چناب لڑیں گے دو سیٹے سیوگی اور دو سیٹے کانگریس کے لئے چھوڑ لی گئی ہیں اس کرم میں راستیے لوگ دل نے صاف کیا ہے کہ سپا بسپا گھٹ بندن کا حصہ رہیں گے لیکن وہاں سیٹوں کو لے کر اتر پردیس لوگ سبا چناب میں کس سیٹوں پر لڑیں گے کتنی سیٹوں پر لڑیں گے اس کو لے کر ابھی بھی باتچیت جاری ہے اس بات پر ابھی فیصلہ نہیں ہو پایا ہے کہ کتنی سیٹوں پر لڑیں گے ویسے پارٹی اپنی چھے لوگ سبا سیٹے مانگ رہی ہے پورم میں دیے گئے بیان پر قائم سپا بسپا گھٹ بندن میں سمان جنکستان پانے کے لئے پریاس رد راستی ہے لوگ دل کے اپادیاکش جین چودری نے بجوار کو دوپہر کو سماجھوادی پارٹی کے ادھیاکش اکھلے سیادب سب سے ان کے کاریالے میں ملاقات کی ہے چودری کو رالود کاریالے آنا تھا لیکن وہ سیدھے ائرپورٹ چلے گئے تھے بعد میں رالود کے پردیش ادھیاکش مسود احمد نے بٹایا کہ دوپہر سمجھ آتا سمیلن میں پارٹی اوپا ادھیاکش آج سپا ادھیاکش اکھلے سیادب سے ملنے گئے ہیں اور دونوں نیتاؤں کے بیچ میں سکاراتمک محول میں بات چیت ہوئی ہے ایسے میں اب یہ مانا جا رہا ہے کہ اتر پردیش میں گھڑ بندن کی باتیں آنگے بڑھیں گی اور یہ دونوں نیتاؤں کے بیچ کی جو کیمسٹری ہے ان دونوں نیتاؤں کے بیچ میں جس طرح سے لگاو ہے اسے دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ سیٹوں کا بٹوارہ انتطو گتوہ ہو جائے گا دوست اگر آپ کو بھی رکھتا ہے کہ مہا گھڑ بندن میں آر ایل ڈی کو بھی سامیل ہونا چاہیے تو آپ ویڈیو کو لائک کر کے اپنا سمنتہ درد جلور کرائیے گا چلتے ہیں ایک اور بڑی خبر کی طرف جہاں پر مائیواتی نے بھی ایک بڑا بیان دیا ہے اور یو بیس سے ہی ہوگا آگلا پی ایم یہ بہت بڑا بیان دیتے ہوئے مائیواتی نجر آ رہی ہے اس کے ساتھ ہی بہوجل سماج پارٹی کی مکیہ مائیواتی کا جنم دن منایا گیا جہاں 63 سال کی ہو گئی مائیواتی اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے پریس کانفرنس کر کے ایک بڑی بات بولی ہے اور کہا ہے کہ پردھان منتری تو اتر پردیس ہی بیجے گا اور اس دیس میں 2019 کا پردھان منتری بھی اتر پردیس سے ہو کے نکلے گا ایسے میں دیکھنا ہوگا کہ کون پردھان منتری اتر پردیس سے نکل کر آتا ہے بہرحال ابھی کی استطیتی یہ ہے کہ مہا گھڑ بندن بہت مجبوط ہے اور ایک بار پھر سے اتر پردیس میں سرکار بنانے کے لیے لگاتار پریاس رت ہے چلتے دوستو ایک اور بڑی خبر کی طرف جہاں پر راستی سرکچہ سلاکار عجیر ڈوبال کے بیٹے کا ویڈیسوں میں کالے دھن کا ایک کار کھانا ہے اس طرح کی خبریں نکل کر سامنے آ رہی ہے ڈی کمپنی کے نام سے مصہو داؤد کے گینگ بھی ہوتا تھا لیکن بھارت میں ایک اور ڈی کمپنی آ گئی ہے راستی سرکچہ سلاکار عجیر ڈوبال اور ان کے بیٹے ویویک اور شورے کے کارنامے اجاگر کرنے والی کاروہ پترکار کی رپورٹ میں یہی سیرسک دیا گیا ہے ڈی کمپنی نام سے داؤد کا گینگ ہوتا تھا لیکن بھارت میں اب ڈی کمپنی ایک اور نئی کمپنی بن چکی ہے جو دوستو سال دو سال پہلے ہندی کے چینل داؤد ابراہیم کو بھارت میں لانے کے لیے پروپوگینڈا پروگرام کرتے تھے اس میں ڈوبال کو نایا کی طرح پیس کیا جاتا تھا کس نے سوچا ہوگا کہ 2019 میں جنوری میں لویا کی موت کے 27 رپورٹ چھاپنے والی کاروہ پترکار ڈوبال کو ڈی کمپنی کا تمگا دے دے گی کوسل سرب نام سے کھوجی گئی پترکار نے امریکہ انگلینڈ سنگاپور اور کیمین آئی لینڈ کے دستوے جٹا کر ڈوبال کے بیٹوں کے کالے کو سفید کرنے اور بھارت کے پیسے باہر بھیجنے کے کاروبار کا کھلاسہ کر دیا ہے اس گورک دھندے میں ہیج فنڈ اور آف شور کمپنی کہتے ہیں نوٹ بندی کے وقت تیرہ دن بعد 21 نومبر 2016 کو ٹیکس چوری کے گروہ کے اڈے کیمن آئی لینڈ میں ویبیق ڈوبال اپنی کمپنی کا پنجی کرن کراتا ہے اور اس کے ساتھ ہی کاروبار کے ایڈیٹر وینود ہوجے نے ٹویٹ کر کے نوٹ بندی کے وقت ویدیسی نیویس کے طور پر سب سے ادھ پیسہ بھارت کے کیمن آئی لینڈ سے آیا تھا 2017 میں کیمن آئی لینڈ سے آنے والے نیویس میں 2226 پرتیسط کی بڑو تری کی گئی تھی راستی سرکچہ سلاکار عجیر ڈوبال کے بیٹے بیویق ڈوبال پر بھارت کے ناغرک ہیں نہیں ہیں وہ انگلینڈ کے ناغرک ہیں سنگا پر میں لگاتار اس کو لے کھلا سی کی جا رہے ہیں ہم آپ کو بتا دے میڈیا میں خبر نکل سامنے آ رہی ہے بہت بڑی خبر اس لہاجے سے بھی ہے موڈی سرکار میں سب سے بڑے اور ٹاپ کاؤپ مانے جاتے ہیں آجیت ڈوبال دوستو آپ کو یہ خبر کیسی لگی آپ میں کمنٹ بوکس میں لکھ جرور بتائیے گا چلتے ایک اور بڑی خبر کی طرف اور یہ خبر نکل کا سامنے آ رہی ہے کرناٹکا سے جہاں پر کرناٹکا نے 18 جنوری کو بلائی اپنے ویدھائی کو کی بیٹھک سب ہی ستیتی کانگریس کے ورشت نیتا ملی کارجن کھڑگے نے بی جی پی پر راجی میں آہ اسطیر تا فیلانے کی کوشش کا اروپ لگایا ہے کہا کہ راجی کی سرکار مجبوط ہے اور اسے کوئی خطرہ نہیں ہے لیکن بھارتی جنت پارٹی لگاتار سرکار کو آہ اسطیر کرنے کا پری کرناٹکا کا کھلا بچانے کے لئے کانگریس پارٹی 18 جنوری کو ویدھائی کو سکھ ہے سرکار کو گرانے ساجس میں سامل ہے راجی کے مکھے منتری ایچڈی کھوارت سوامی نے کہا کہ ستیتی نیانترن میں ہے اور ویدھائی کو ریپورٹ لے جانے کی ضرورت نہیں ہے انہوں نے سوطروں کے حوالے سے بڑی خبر دیتے ہوئے کانگریس اور جی ڈی ایس کے تیرہ ویدھائی بیج پی کے سمپرگ میں ہے اس بات کی لگ تار خبر آ رہی تھی جس کے بعد کانگریس پارٹی ایک طرح سے الٹ ہوتے ہوئے نجر آئی ہے اور کانگریس پارٹی نے بڑا فیصل لیتے ہوئے 18 تاریخ کو بلائی ہے سبھی ویدھائی